اسلام علیکم آج کی نوجوان نسل جو بہرہاروی کا شکار ہے میں انہیں اپنا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جب اللہ نے آپ کی کہانی خود لکھی ہے اور اللہ باپ نے کہا ہے کہ اس نے ہمیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے تو پھر ہم اتنے بے سبرے کیوں ہیں اور اللہ کی فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کرتے ہم ان رشتوں کے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں جن کی ہمارے معاشرے اور اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہم کیوں اور کس لیے اپنا عمل اپنی آخرت اور اپنی دنیا تباہ کر رہے ہیں یہ کیسی محبت ہے یہ کیسا پیار ہے جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو شرمندہ ہی ہونا پڑتا ہے آج دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی یہ کیسا رشتہ ہے جس میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی زندگی کی کوئی اہمیت ہے آپ خود وہ کیوں ایسے عذاب سے لے کر جاتے ہیں جب کوئی مستقبل ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچو کیونکہ صورتحار بہت زیادہ تشویشناک ہے میری والدین سے بھی درخواست ہے کہ براہ کرم اپنے بچے کی سرگرمیاں روزانہ چیک کریں ان کے دوستوں سے ملیں ان کی بات سنا کریں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا کریں اپنے بچے کو بہترین دوست بنائیں اور ان کے مسائل خوف اور کمزوریوں پر ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب وہ اپنی کمزوریوں کے بارے میں لوگوں سے بات کریں گے تو لوگ ان کا فائدہ اٹھائیں گے بہت بچے کہتے ہیں جو چیز گھر سے نہیں ملتی وہ اس لیے باہر دیکھتے ہیں بے شک پیار ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی اور چیز دنیا والے بہت ظالم ہیں جب آپ نے خود ان کا خیال نہیں کرنا تو پھر کوئی نہیں کرے گا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بچے پیدا بھی منت کریں اگر آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ لاہوارس ہی ہے تو کیا فائدہ ہے آپ کا میرے خیال میں ان کی زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر یہ سب ہم آج کل ایسی خبریں روز سنتے ہیں اتنا کچھ آم ہو گیا ہے لیکن جب خود کچھ کرتے نہیں تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا ان حالات کو بدلنے کے لیے حکومتے قدم نہیں اٹھائیں گی بلکہ ہمیں سب کچھ خود کرنا ہوگا تبدیلی آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہے دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کی عزت کی حفاظت کرے ہمیں گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والوں کے شرسے محفوظ رکھیں جو لوگ نکاح کے منتظر ہیں اللہ ان کا نصیب بہت زیادہ اچھا کریں اور ان کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کریں یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر آمین